اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تیشہ گوہر کے قلم سے تحریر کردہ نوبل بس تھوڑی سی محبت کی اپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجی ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجی بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب اگلے اتوار انیسہ کے گھر سب کے دعوت تھی شاکوف صاحب اسی شہر میں تھی تو انہیں بھی دعوت دی تھی سب لوگ ایک پر پھر جمع ہو گئے تھے اس پر تاشا نے جان بوجھ کر ہیمان کو چڑھانے کیلئے جلال سے کپ شپ لگائی تھی اس کپ شپ میں جلال نے تاشا کا نمبر مانگا جو اس نے دے بھی دیا اور پھر دونوں نے دوسرے کے ساتھ موبائل چیٹ شروع کر دی ہیمان تیکھی نظروں سے کبھی تاشا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی جلال کو اس کے فون پر میسیج ٹون بچتی اور وہ فورن ریپلائر ٹائپ کر کے فون گود میں رکھ دیتی دوسری جانب جلال نے تو جیسا فون کو ہاتھوں سے ڈپکایا باتا افتاری کے پہلے سے یہ ڈراما چل رہا تھا اور اب کھانے کا وقت آ گیا تھا ہیمان کب سے ان دونوں کے اتوار دیکھے جا رہا تھا مگر پھر اس کی بس ہو گئی اس نے تاشا کو میسیج بھیجا کس سے بات کر رہی ہو تاشا نے اس کا میسیج پڑھا اور موبن آ کر اگنور کیا اور دوبارہ جلال سے باتیں کرنے لگی ہیمان کو اندر ہی اندر جلن محسوس ہوئی تھی اس نے دوبارہ تاشا کو میسیج ٹائپ کر کے بھیجا ٹیرس پر آ کر میری بات سنو ضروری بات ہے وہ اسے جلال سے وانڈ کرنا چاہتا تھا مگر تاشا نے دوبارہ اس کا میسیج پڑھ کر اگنور کیا اور جواب بھی نہیں دیا ہیمان کو تاشا کے یوں دوسری بار بھی نظر انداز کرنے پر انتہا کا غصہ آئی تھا مگر اس نے سب کی موجودکی میں غصے کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ خاموشی اور سنجید کی سے اس کے رواب کا انتظار کرتے ہوئے اسے دیکھتا رہا وہ کب سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی مگر جب وہ ٹائپنگ کر کے فون نیچے کرتی تو میسیج ٹون جلال کے فون پر بچتی جب اس کا غصہ برداشتے باہر ہونے لگا تو وہ وہاں سے اٹھ کر ٹائرس پر چلا گیا تاشا کے مسکرار جو وہ ہیمان کو دکھانے کے لیے جلال کی طرف اچھال دی تھی ہیمان کو جلال دل آ گئی تھی اگر وہ مزید ان کے سامنے بیٹھا رہا تھا تو جلال کو مارنا شروع کر دیتا یا تاشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیتا دونوں صورتوں میں ہی وہ گھر والوں کے سوالات کا نشانہ بنتا اور ان سوالوں کے رواب وہ کسی کو نہ دینا چاہتا تھا اور نہ دے سکتا تھا اس لئے خود سے وہاں سے اٹھایا تھا دونوں ہاں ٹائرس کے گریل پر ٹکا کے وہ اٹھ گٹ کے مارت اور ان میں لگی جلتی بچتی روشنی ان کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ ایسی خاموش محبتیں بھی کتنی عذیتناک ہوتی ہیں جو نہ چین سے رہنے دیتی ہیں اور نہ ہی حق جتانے کی اجازت دیتی ہیں وہ تاشا کو منع کر سکتا تھا اور نہ جلال کو روک سکتا تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا اس پر مٹی ڈال کر اور جو اس کے بس میں تھا اس پر عمل کر کے وہ اپنا خراب مو ٹھیک کرنے کی صحیح کر رہا تھا جو ایک علاقی قسم کا ٹارچر تھا ہیمان کے وہاں سے جاتے ہی تاشا کے مسکرہات سے مٹ گئی اور اس نے اپنا فون ایک طرف رکھ دیا اب اسے فضول میں جلال کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جلال نے اسے فون ایک طرف رکھتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کیا وہ فون کیوں رکھتیا انگلیاں درد کر رہی ہیں ٹائپنگ کرتے کرتے تاشا نے بہانہ بنایا ظاہر ہے اتنی نازک انگلیوں سے اتنی مشکت کروا ہوگی تو درد تو کریں گی نا چلو کوئی بات نہیں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر لیتی ہیں وہ صوفے پر باپ نے بازو پھیلا کر بیٹھ گیا تاشا نے گردن سراسی موڑ کر دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھنے لگی کہاں جا رہی ہوں جلال نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھک گئی ہوں تھوڑا ریسٹ کرنے چا رہی ہوں سپوٹ چہرے سے جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹ گئی تو جلال پیٹ جلاتے ہوئے تاشا کی پشت کو دیکھنے لگا عرصہ نے ہیمان کو پر کی جانب جاتے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے جانے کے لیے بے جائن ہوگی سب کے سامنے ایک دم ہی اٹھ کر جانا اسے مناسب نہ لگا تھوڑی در بعد اسے موقع مل گیا وہ بلکل نامحسوس طریقے سے اٹھی اور ٹیرس کی سیڑھیوں کا رخ کیا آخری سیڑھی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ہیمان نظر آ گیا تھا اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکرہاٹ پھیل بھی وہ ٹیرس کی گریل سے کونیاں ٹکائے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے کھڑا تھا نظر دور کہیں کچھ دیکھ رہی تھی عرصہ کے جانب اس کے پشت تھی وہ اتنے دبے قدموں آئی تھی کہ ہیمان اس کی آہاٹ نہ سن سکا تھا اس کا ذہن اس وقت کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا اس کی این پشت پر پہنچ کر عرصہ نے گلہ کھنکارا اور اس کے سامنے ہوئی وہ ایک لمحے کو ستاشا سمجھا تھا مگر ادراک ہوتی اس کے نظروں میں سرد مہری چھا گئی وہ وہاں سے ہٹ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا عرصہ نے اس کی کلائی پکڑی ابھی تک ناراض ہو جانے وہ کس بات کی بابت پوچھ رہی تھی ہیمان رکھ گیا اور اس کے ہاتھ سے اپنے بازوں چھڑایا میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا وہ وہیں کھڑا رہا مگر وہ خوش کے جانے مور لیا تھا اس دن والی بات پہ جب میں تمہارے کمرے میں آئی تھی فضول باتیں میں یاد نہیں رکھتا وہ ایک دم بولا عرصہ کو اس کے الفاظ سے تکلیف ہوئی تھی تو مجھ سے اتنا روڈ کیوں جاتے ہیں میں تم سے محب ہیمان نے اس کی بات درمیان میں ہی کار دی میں کسی سے روڈ نہیں ہوتا میرا مزاد ہی ایسے مجھے بے تکلیفی پسند نہیں ہے وہ پھر جانے کیلئے مورا وہ اس سے ہمیشہ سے خوش کو روکی انداز میں بات کرتا تھا تاکہ وہ اس سے دور رہیں مگر وہ پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی مجھے تو تم پسند دو ای لاویو ہیمان عرصہ کا عزار اس کے کانہ میں پڑا تھا مگر وہ رکانی تیسری سیڑھی اترتے اس کا زبردست ٹاکرہ تاشا سے ہوا تھا جو شاید اوپر آ رہی تھی ہیمان نے زبردست قسم کی ٹکر ہونے پر سیڑھیوں سے ضرور لڑک جاتی اگر ہیمان نے صورت سے اسے تھام نہ لیا ہوتا اس کے کشادہ سینے پر اس کا ماتھا لگا تھا پتہ نہیں اس پر بھی ارصہ کا عزار محبت سنا تھا یا نہیں مگر اپنا سر پکڑ کر ہیمان کو ایک دھب ضرور رسید کی تھی اف اندھے انسان سامنے دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیمان کو اس وقت اور کچھ یاد نہیں رہا تھا وہ اگدم سے متفکر ہو کر اس کا ماتھا دیکھنے لگا تاشا نے اس کا ہاتھ چھٹکا تفا ہو جاؤ جنگلی وہ چھڑ کر آخری لف زیرے لف بڑھ بڑھائی مگر ہیمان نے سن لیا تھا اسے اگدم ہی غصہ آیا بھاڑ میں جاؤ اسے سسے کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں درتے نیچے آ گیا اسے رہ رہ کر تاشا پر غصہ آ رہا تھا جو خامخواہ اس کا ضبط آزمانے پر تولی ہوئی تھی ایک طرف پیرسہ تھی جو بلا ضرورت اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور دوسری طرف تاشا تھی جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی مگر دونوں کے پیچھے پڑنے میں بہت فرق تھا وہ نیچے پہنچا تو کھانا لگ چکا تھا اور سب لوگ تناول کر رہے تھے وہ صوفے پر ایک جانب کو نفیصہ کے برابر میں بیٹھ گیا میں بھی سوچے افتاری میں زیادہ احتمام کیوں نہیں کیا اب سمچی کہ کھانے میں بریانی جو بنائی تھی اچھا ہی کیا ورنہ افتاری میں پیٹ پڑ لیتے تو اتنی لزیز بریانی کی گنٹائش کیسے نکلتی جگفتہ خالہ کا اظہار خیال کرنے کا طریقہ ہی نرالا تھا سمجھ نہیں آئے کہ انہوں نے افتاری پر کم احتمام رکھنے پر تانس کیا تھا یہ بریانی کے لزیز ہونے کی تعریف کی تھی بہت شکریہ باچی آپ کو پسند آئی میری محنت کی وصولی ہو گئی انیسہ نے آج سے ان کے رائے کا جواب دیا تو وہ جواب انمسکرائی انیسہ نے ہیمان کو یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اسے اشارہ کر کے کچن میں بلائیا بیٹا کیا وہ تو کھانی رہا افتاری میں بھی تو نے کچھ نہیں لیا تیرہ چہرہ بھی مجھے اترا اترا سا لگ رہے کوئی پریشانی ہے تو اپنی بھپو کو بتا انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کچھ نہیں بھپو آپ کی بھانجی مجھے پریشان کرتی ہے سوچ رہا ہوں یہاں شفٹ ہو جاؤں وہ پلیٹ میں رکھے سلات کے پتوں سے کھیلنے لگا ہائے میری چاند سو بسم اللہ میں تو کب سے تیرے باپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہیمان کو میرے پاس بھیج دے تیری ماں بھی راضی ہے مگر تیرے باپ کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر تو بگر جائے گا بھلا بتاؤ اتنا سلچہ ہوا تمیز والا بچہ ہے میرا کس نے کہہ دیا کہ بگر جائے گا پھپو ساتھ ساتھ پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی بھائیہ نے کہا ہوگا ان کو یہ ایسا رکھتا ورنہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں مجھے میرے جتنے معصوم لڑکا آج کل کے دور میں کہاں نظر آئے گا وہ مسنوئی افسردگی سے بولا انداز سنجیدہ مگر شرارتی سا تھا میری بس میں ہو تو ابھی ہی روک لوں پھر تیرے باپ کا روب ہے کیا کروں پھپو بے بسی سے بولنی تو وہ دھیمہ سا مسکرا دیا اچھا یہ میں نے تیرے لیے پیک کر دیا گھر جا کر کھا لینا مجھے پتہ ہے سہری میں تیرے دل جائے گا اس میں کھیر بھی اور میں نے خاص تیرے لیے پاستہ بنائے چھپا کر لے جانا ساتھ انیسہ نے ایک جانب کو پڑے ڈبو والے شوپر کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس نے پیار پھری نظروں سے انیسہ کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا انیسہ نے بے اختیار لارڈ سے اس کا گنتہ تھپ تھپایا تھا تاشا کو اچھمبہ ہوا تھا زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہیمان ارسہ سے بے تقلیف ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہاں تو معاملہ ہی علٹ نکلا تھا نصفانی آواز میں ہیمان کے لیے سارے محبت سن کر تاشا کا ذہن علجنے لگا اتنی علچن اسے ارسہ کے سارے محبت پر نہیں ہوئی تھی جتنی ہیمان کے رد عمل پر ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی یہی بات سوچے جا رہی تھی ارسہ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی وہ خوبصورت تھی اور مالدار بھی محذب تھی اور لڑکیوں والی نزاقت بھی تھی اس میں اسے ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا مگر ہیمان کا ہر انداز ہی نہیں رالا تھا یونیویسٹی میں بھی وہ یہی سوچتے رہی تھی اور اب گھر آ کر بھی اگلی اتوار شکفتہ کے گھر سب کی اتوار افتاری تھی ہیمان نے سرسری سے وہاں سے جانے سے انکار کیا مگر امر نے فوراں مشکوک انداز اپنایا گھر پہ اکیلے رہ کر کیا کروگے ضرور کوئی الٹی سیدھی حرکت پلان کی ہوگی گھر والے وہاں ہوں گے تو موسیف کو منمانی کرنے کا موقع مل جائے گا اس کا تنس بھرا جملہ سن کر اس نے دوبارہ نہ جانے کا ذکر نہیں کیا تھا اور تاشا کے دماغ میں یہی ایک چیز گردش کر رہی تھی کہ آخر ہیمان کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بظاہر لاپروہ نظر آ رہی تھی مگر اس کا پورا دھیان ارسا اور ہیمان کی طرف رہا ارسا کے نظریں ہیمان پر تھی اور وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا البتہ درمیان درمیان میں جلال سے اس نے باتیں کرنے کی کوشش بھی کی تھی پھر وہ فاریہ کی جانی متوجہ ہو گئی ہیمان سب کے درمیان ہی بیٹھا رہا آج وہ اسے عام دنوں کے لحاظ سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ لگا صرف ایک بار وہ واش روم جانے کیلئے اٹھا تھا اور دو منٹ بعد ہی ارسا میں آتی ہوں کہہ کر چلی گئی تھی اس کے جانے کی چند سیکنڈ بعد تاشا بھی بہانے سے اٹھی جانے کیوں اسے یہ معاملہ جانے میں دلچسپی ہو رہی تھی سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے کسی کا اس جانب دہان نہیں گیا تاشا نے ایک طرف اوٹ میں خود کو چھپا لیا تھا لاؤن سے ملحک رہداری تھی اور اس سے آگے کمرے بنے تھے وہ رہداری کے کنارے جا کر رو گئی ارسا اپنے کمرے کے دروازے پر موجود تھی اگر کوئی اور دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ ارسا اپنے کمرے میں گئی ہے جبکہ وہ ہیمان کے انتظار میں کھڑی تھی جیسے ہی وہ اسے نظر آئے وہ صورت سے اس کے سامنے آگئی ہیمان ایک دم تھٹک کر رکا اسے ارسا سے سرکت کی بالکل توقع نہیں تھی ہیمان میری بات سنو ہٹو سامنے سے وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف ہٹانے لگا تو اس نے ہیمان کا ہی بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا وہ بھنچکا رہ گیا ارسا اس کی آواز تھیمی مگر لہجہ سختی بھرا تھا ہیمان پلیز تم مجھے یوں انگنور مت کرو میں مر جاؤں گی ارسا کے لہجے کی تڑپ اور ہیمان کا سخت انداز تونوں ہی تاشا کے سمجھ سے باہر تھے خواہم خواہ کی ڈیالوگ بازی مت کرو اور ہٹو میرے سامنے سے اس نے تب ہی تب ہی غصے میں کہا ارسا نے ہنوزو اس کا بازو پکڑ رکھا تھا میری فیلنگز تمہیں ڈیالوگ بازی لگ رہے ہیں ہیمان اتنے سنگ دل مت بنو میں محبت کرتی ہوں تم سے تمہارا اس طرح مجھے اگنور کرنا بہت عذیت دیتا ہے مجھے اس کی آواز تاشا کو بھیگی ہوئی محسوس ہوتی ہیمان نے جھٹکے سے بازو چھڑانے کی کوشش کی میں تمہیں ہزار بار کہہ چکا ہوں مجھ سے اس قسم کی گفتگو سے پرحیز کیا کرو مجھے یہ فضول قسم کی باتیں اچھی نہیں لگتی ارنا میرے پاس وقت ہے ایسے کاموں کا اس نے پھر جھٹکا دے کر بازو اس کی قریب سے نکالنے کی کوشش کی ارسا نے مزید مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہو رہی کیا کمی ہے مجھ میں خود چل کر تمہارے پاس آتی ہوں پھر بھی تم ہو کتنے نخرے دکھا رہے ہیں اس کے آواز میں اب غصہ بھی شامل تھا اور زدی بن بھی محبت زبردستی نہیں کروائی جاتے ارسا اور تمہیں ایک لڑکی ہوں کم از کم اس بات کی علاج رکھ لو ایک لڑکی کا کسی لڑکے کے پاس یوں جانا زیب نہیں دیتا خاص طور پر تب جب وہ لڑکا اسے ریجیکٹ کر چکا ہوں پتہ نہیں ایمان نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی یا احساس تمہیں کوئی اور پسند ہے نا تب ہی تو میری جانے مائل نہیں ہوتے وہ ایک دم بپھر کر بولی مگر آواز دھیمی ہی رکھی تھی ایمان کے ہون تمس خرانہ انداز میں ایک کونے سے اوپر کوٹے تھے مگر اس نے تائد یا تردید نہیں کی تھی اگر وہ اس طرح اس کا پیچھا چھوڑ دیتی تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی سوچ ہے تمہاری اتنا کہ اگر اس نے پوری قوت سے اس کی بازو میں دھسی انگلیاں اپنے بازو سے کھولیوں اور بازو چھوڑا کر آگے بڑھ گیا تاشا اگدام نکل کر یوں سامنے آئی لیسے اس کا روح کچن کی طرف ہو ہیمان کے اس سے نظریں ملنے پر وہ ایک لمحے کو تھٹکا مگر تاشا نے چہرہ نامل ہی رکھا تو وہ دل ہی دل میں تسلی کرتا ہوا سب کے درمیان آ گیا تاشا کچن میں ہی گئی وہاں پر ایک لاس نکال کر بوتل سے پانیوں ڈیل کر پینے لگی لیکن ان ارسا نے اسے نہیں دیکھا تھا ہیمان کو تنگ کرنے کے چکر میں وہ جلال جیسی بھلا کو پیچھے لگوا چکی تھی ہر دیس منٹ باز اس کا میسج آجاتا تھا تنگ آ کر تاشا نے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا وہ ہیمان کے روئیے کو سوچ رہی تھی جو ارسا نے کیا واقعی ہیمان کو کوئی اور لڑکی پسند تھی یہ باتیں سوچتے ہوئے تاشاک اس کی جاسوسی کرنے کا خیال آئے ہیمان کی انیورسٹی سے آ کر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اس کا یہ وقت عمومن سونے کا ہوتا تھا وہ چھپ چپ اس کے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ یہیں بند تھا لاک نہیں تھا سو نوب کھماتے آسانی سے کھل گیا وہ دبے قدمہ اندر داخل ہوئی گرمی آ چکی تھی تو پنکھا بھی فل سپیڈ میں چل رہا تھا ایمان بیٹ پر کالی جینز و سفید بنیان میں اوندھے مو لیٹا تھا ایک بازو موڑ کر سر کے برابر رکھا تھا اور دوسرا ساتھ والے تکیے کے نیچے تھا ایک ٹانگ سی تھی اور دوسری موڑ رکھی تھی اس کے چہرے کا رکھ دوسری چانب تھا کوئی اور وقت ہوتا یا کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت اس قدر ہینڈسم لڑکے کے کمرے میں آ کر اسے یوں سوتا دیکھ کر شرما جاتی مگر وہ تاشا تھی کوئی اور لڑکی نہیں اس نے اٹھ کر نظریں گھما کر اس کا فون تلاشنا چاہا وہ بیٹ پر ہی ایمان سے ذرا فاصلے پر الٹا پڑا تھا تاشا نے آگے ہو کر اس کا فون ہو چکنا چاہا مگر اسے لمحے ایمان نے کروٹ لے لی وہ ایک دم سے پیچھے کوئی ایمان کا روخ اب اس کے جانب ہو گیا تھا اب اس کا ایک باز وہ سر کے نیچے تھا دوسرا بیٹ سے آتا نیچے لٹک رہا تھا اس کے ماتے پر بکھرے بال اس وقت اس کے پرکشش شہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی مگر تاشا کو اس کا کروٹ لینا ہی ناگوار گزرا تھا وہ گھوم کر دوسری جانب کو بلکل آزتہ سے اس کا فون اٹھا ریا اس کا لوگ کھولنے کی کوشش کی تو فون پاسفورڈ اور فنگرپرنٹ مانگ رہا تھا اس نے دو چار بار متوقع پاسفورڈ سوچ کر ٹائپ کیا مگر ہر بار غلط آجاتا تھا باروحہ کوشش کے باوجود جب لوگ نہ کھلا تو اس نے آسان طریقہ اپنایا اختیار کرنا چاہا وہ دبے قدموں اس کے اس تک آئے اور بیٹھ کے قریب پنچوں کے بل بیٹھ کر اس کے لٹکتے ہاتھ کانگ اٹھا سنسر پر رکھا ریچکٹرٹ لکھا دیکھ کر تاشا نے غصے سے گھور کر اس کے بند آنکھو والے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی شہادت کی انگلی پر سنسر رکھا ایک ہلکی سی بیپ کے ساتھ لاک کھول گیا تاشا کی چہرے پر مسکرہت پھیلی اس نے فاتحانہ انداز میں سوئی وے وجود کو دیکھا مگر ساتھی اس کے مسکرہت سمٹی سوئی وے وجود کی آنکھیں کھولی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون چھپٹا اور دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا یہ کیا ہو رہا تھا اس کے خمار علود بھاری آواز تاشا کے کانوں میں پڑی تو اسے احساس ہوا کہ نہ صرف وہ پکڑی جا چکی ہے بلکہ مقصد کے حصول میں ناکامی بھی ہو گئی ہے وہ اکتام اٹھ کر کھڑی ہوئی کچھ نہیں تو مقصد میرا فون چھپا دیتے ہو تو میں نے سوچا ہز تھوڑا سمیں بھی تمہیں پریشان کروں ایمان اکتام اٹھ کر بیٹھ گیا فون چھپانے کے لیے لوگ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچس بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا منیند کے خمار میں بھی اتنا الٹ تو تھا ہی کہ تاشا کے کولو فیل کے تصاد کو فوراں سمجھ گیا تھا جو بھی مقصد تھا تمہیں کیوں بتاؤں وہ مو بنا کر جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھی تو ایمان نے سورت سے بیٹھ سے چھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں دروازے تک پہنچا تاشا کے نکلنے سے پہلے اس نے دروازہ بند کیا اور سامنے سینے پر بازو لپیٹ کر خود کھڑا ہو گیا جواب دوگی تو جاؤں گی مرنہ بے شک ساری زندگی یہیں کھڑی رہو مجھے کوئی اتراز نہیں اس کے ہونٹوں پر شریر انداز میں رکس کرتی مسکرات نے تاشا کو بھڑکا دیا دروازہ کھول دے یا شور ڈالوں میں اس کے انداز میں سینے پر بازو لپیٹھتے ہوئے وہ اسے پورے اعتماد سے دھمکا رہی تھی ہیمان نے تیکھی انداز میں اسے دیکھا پھر آجتہ سے ایک طرف کھوٹا وہ اتراتی ہوئی پورے اعتماد سے دروازہ کھولنے لگی ہیمان اپنے بیٹھ کی طرف بڑھا میں سے میں نے کبھی تمہارے فون کا لوگ کھول کر یہ چیک نہیں کیا جلال کے علاوہ کس کس لڑکے کے میسیر جاتے ہیں تمہیں دونوں کی ایک دوسرے کی جانی پشت تھی لیکن تاشا کو اس کا انداز بہت پوری طرح چوبا تھا اس کے وجود میں شولے بھڑک اٹھے تھے وہ ایک چھٹکے سے مڑی ہیمان اپنی حد میں رہو کیوں مٹھیں لگی ہیں بیسے آپ کی طلاقی لیے عرض ہے کہ اس وقت آپ میرے کمرے میں موجود ہیں میں اپنی حد میں ہی ہوں وہ مڑا نہیں تھا مگر تاشا کی آنکھوں سے نکلتے شولے اور پھوٹتے ہوئے نہ تھنے وہ اپنی پشت پر بھی محسوس کر رہا تھا سو مین وہ مٹھیاں پھیجتی ہوئی تصور میں اسے شوٹ کرتے دیکھ رہی تھی پھر تھار سے دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی ہیمان نے سکون کا گہرا سانس لیا ست شکر کہ اس کی آنکھ وقت پر کھل گئی تھی ورنہ اس کا راز فاش ہو جانا تھا مگر ساتھ ہی اپنی الفاظ پر افسوس ہو اسے جلال کا تانہ نہیں دینا چاہیے تھا وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی بیٹ پر دوبارہ سونے کے لیے لیٹتے وہ اپنا فون لوگ کھول کر وہیں تصویریں دیکھنے لگا جس کی وجہ سے اس نے اپنا فون تاشا سے بچایا تھا ہر گزردی تصویر کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکرات آتی جا رہی تھی بس اسی چیز نے اسے اپنے فون کے معاملے میں بہت محتاط کر رکھا تھا اگلے روز ناراض کی کے اظہار کے طور پر تاشا نے ہیمان کے ساتھ یونیویسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا ماہین کے ساتھ بھی یونیویسٹی پہنچی تھی اور کلاس لے کر نکلتی وہ ہیمان کو بغیر بتائے اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی ناراض کی اپنی جگہ مگر جاسوسی بھی تو کرنی تھی ہیمان اور اس کے دوستوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے وہ ہیمان کو ڈھوننے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی اس نے خود کو ایک درخت کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی تھی ہیمان کے ساتھ اس کے دوست کلاس سے نکل رہے تھی اور پھر ایک لڑکی ان کی جانی بات ہی دکھائی تھی اس کے تینوں دوست مانے خیزے سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ کر چلے گئے ہیمان وہیں کھڑے کھڑے اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا اس لڑکی نے ہیمان سے کچھ کہا تو اس نے اپنی چیپ سے فون ایک آیا اور پھر سکرین لڑکی کی جانب کی اس لڑکی نے فون سکرین کو دیکھتے بس بات میں سر ہلایا پھر اس لڑکی نے مسکرا کر کچھ کہا اور جواب میں وہ نذاکت سے مسکرائی اسے طرح چند ایک باتیں کر کے وہ لڑکی جا چکی تھی تو ہیمان سر چھٹا کر مسکراتے بھی اپنے فون میں کچھ دیکھنے لگا ہیمان کی نظروں سے بچتے بچاتے تاشا اس لڑکی کے تاقب میں اس کے پیچھے گئی اسکیوز می تاشا نے اس کے گندے پر حلکی سے دستک دی تو وہ مڑی خوبصورت نقوش کی حامل وہ لڑکی آنکھوں میں غیر شناس آئی لیے اسے دیکھنے لگی جی ہاؤ می آئی ہیلپ یو اس کے انداز سے اعتماد کے ساتھ محاذب پن اور ذہانہ چھلک رہی تھی آپ علینہ ہیں نا فزکس ڈپارٹمنٹ کی تاشا نے اسے اصلی نام مغلوانے کا پرانا طریقہ اپنایا نہیں سوری میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام ایشل ہے میں ساپٹوئر انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کی اس نے بلا تقلیف اپنا تعرف کروا دیا اچھا ایکچولی میری دوست کی بہن کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے مجھے لگا وہ ہے اپنی طرف سے معذرت کر کے وہ جانے لگی بھرپور دلکش مسکرات اس کے طرف وہ چالتے ہوئے وہ کلاس میں چلے گی تو تاشا بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانے مولی ہیمان ان تینوں کے ساتھ باہر نکر رہا تھا وہ چاروں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے جب شویب نے مانی خیز انداز میں گلہ کھنکارا ہیمان نے کردن موڑ کر دیکھا تو ایشل ان کی جانی بات ہی دکھائی تھی چلو یار ہم چلیں اس ثانی محترم بھائی سے کچھ بات کرنے چاہ رہے ہیں جنید نے مسکراتے مسکراتے ہیمان کو آنکھ ماری اور سیٹی پر جاتے اسے اکیلا چھوڑ کر ایک طرف کو چلا گیا شویب اور سائم نے اس کی تقلید کی ہیمان وہیں کھڑا انہیں روکتا رہا مگر وہ فوراں ہی ادھر ادھر ہو گئی تھی ایشل نے مسکراتے دیکھا تو جواب میں وہ بھی دھیمیے سے مسکراتے کیسے ہو کافی دنوں سے نظر ہی نہیں آئے وہ اس کے قریب آ کر بولی رمزان ہے اور گرمی ہے میں جلدی گھر چلا چاہتا ہوں اور بائیدہ بھی تھینکس میرے اور میرے نکمے دوستوں کی ہیلپ کرنے کیلئے اس کی بات پر وہ مسکرائی کتنی بار ایک بار پر تھینکس بولو گے بسے تم لوگ نکمے تو نہیں ہو ایک بات تو میں جان گئی ہوں بس توجہ اور دھیان کم لگاتے ہو تم جیسا کر استاد محترم بھی پڑھا دیا کریں تو تمہیں زہمت ہی نہ دینی پڑے ہیمان نے مزاہیہ انداز اپنایا چلو کم از کم اس بہانے تم مجھ سے مل بھی لیتے ہو ورنہ میں ہر کسی کو موست میں آویلیبل نہیں ہوتی احسان ہے آپ کا ہیمان نے پھر احسان مندی جتائی اچھو تمہیں فائنلز کی ریچیٹ اور سلیبس مل گئے ہیں اسے اچانک کچھ یاد آیا تو ہیمان نے نفی میں سر ہیلایا میں نے تمہارے ورڈس ایپ پر میسج تو کیا تھا تو میں نہیں ملا کیا اس کی کہنے پر ہیمان نے فون چیپ سے نکالا نکال کر دیکھا اور پھر ورڈس ایپ کھال کر اس کے سامنے کیا ایک نیا پر اگام چک مگا رہا تھا مگر اندیکہ شاید اس نے ابھی کھولا ہی نہیں تھا ہاں یہی ہے میرا خیال ہے تم میرے میسجز اگنور کر دیتی ہو اصل میں تمہاری ڈی پی کو غور سے دیکھتے ہوئے میرا میسج پر دہان ہی نہیں کیا اس نے شرارتن کہا کام کی چیز تو تم اگنور کر دیتی ہو تمہیں بھی جو انہی لیا پسند ہے ہیمان نے اس کے بعد کا جواب دینے کے برے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا ان کا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں وگر نہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے تمہیں کون مجبور کر سکتا ہے اس کے بعد کے جواب میں وہ نذاکت سے مسکرائی اچھا مجھے ضروری نوٹس مارک کر کے بھیج دینا تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے ہیمان نے کہا اچھا اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ رہنا ہیمان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے فون اکال کر دوبارہ اس کی ڈی پی دیکھنے لگا جہاں وہی شیر درش تھا جب وہ اسے سنا کر گئی تھی چند ثانیے بعد فون واپس جیب میں ڈال کر وہ کیمپس کے پارکنگ کے طرف بڑھنے لگا مگر آدھے راستے میں ستاشہ اپنے کیمپس میں گھومتی ہوئی نظر آئی تھی یہ یہاں کیا کر رہی اچھمبے سے سوچتے ہوئے وہ فوراں اس تک پہنچا تھا صبح تو بڑے نخرے کر رہی تھی کہ ساتھ نہیں جاؤں گی اب یہاں کیا لینے آئی ہو ہیمان نے دیکھیں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراں خود کو کمپوس کرتی ہوئی بولی میں اپنے کام سے آئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے ساری دنیا تمہارے اٹکت گھومتی ہے اتنے بھی ٹوم کروز نہیں ہو تو تن سے انکارہ بھر کر وجانے لگی تو ہیمان کا جملہ پھر اس کے قدم روکیا کل کیلئے ہم ساری میرا مقصد تمہیں ہرڈ کرنا نہیں تھا لیکن اس روز جب تم جلال سے بے تکلف ہو رہی رہے تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا بس اسی کا غصہ کل اتار دیا تم پر ناراض تو نہیں ہو نا مجھے ہیمان کا نرم لہجر سن کر تاشا کا موڑ ایک دم بدلا وہ موڑی اور دو قدم چل کر اس کے قریب آئی کیوں؟ تمہیں جلان ہو رہی تھی تاشا کی مزاق اڑاتی ہو مسکراہت پر بھی ہیمان کے چہرے کے زاویے میں کوئی خاص فرق نہیں آئے تھا البتہ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے بھی بولا جلال بلکل بھی قابل بھروسہ انسان نہیں ہے مجھے جڑانے کے چکر میں تم اپنا نقصان مت کر بیٹھتا سب کو اپنی طرح سمجھا بھے دو دو لڑکیوں سے چکر چلا رہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی حیرت ہے کون سے چکر؟ کون سے لڑکیاں؟ اس کی ماتے پر بل پڑے مگر وہ نہ سمجھے سو سے دیکھ رہا تھا ایک عرصہ اور دوسری وہ جس کے ساتھ بھی بات مسکراہ مسکرا کر گپ شپ لگا رہے تھے اس کے جواب پر ہیمان نے بے اختیار آنکھیں میچ کر کھولی میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے عرصہ خود میرے پیچھے پڑی ہے کچھ تو آس دلائی ہوگی نا تم نے جو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑی تاشا نے دونوں بازوں سینے پڑے بیٹھ کر تیکھے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تم یہاں مجھ سے لڑنے آئی ہو اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے دوسرا سوال کیا میں اپنے کام سے آئی تھی تم نے ہی روکا تھا مجھے وہ اترا کر بولی جاؤ پھر لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے جلال سے زیادہ بے تقلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اسے جانتی نہیں ہو کتنا کمینہ انسان ہے وہ تم سے بھی زیادہ چند لمحوں کے لئے ایمان بلکل خاموش ہو گیا اسے تاشا سے انہیں الفاظ کی توقع نہیں تھی تاشا میں مزاق نہیں کرے وہ واقعی بہت بدنیت انسان ہے تم اسے جتنا دور رہو گی تمہارے لئے اترا ہی اچھا ہے مرنہ پھر بعد میں روتے ہوئے میرے پاس آو گئے ایمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر آخر میں اپنی اہمیر چتانا نہیں بھولا بے فکر ہو اگر اس نے کچھ ہلٹا سیدھا کیا بھی تو تمہارے پاس نہیں گیا ہوں گی وہ مو بنا کر اس کے پیر پر زور سے اپنا پاؤں مار کر چلی گئی اور ایمان پیچھے اپنے دھکتے ہوئے پاؤں کو پکڑ کر ایک تانگ پر ناچ رہا تھا تاشا کی ہیلز والی چوتی کافی زور سے لگی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دب تک کی اجازت دیجئے